دیکھیں اس ٹیم میں سمجھتا ہوں فیڈرل حکومت گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کا ہے ان سے یہ بھی کہا گیا ہے ہماری طرف سے بھی ہماری پارٹی کی طرف سے ہماری حکومت کی طرف سے کہ جتنا ہو سکے جلد از جلد یہ جو مہنگائی کا جننے اس کو اندر کریں تاکہ غریب عوام کی جو عالت ہے اور غریب عوام جو ابھی جو مہنگائی چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس مہنگائی میں غریب عوام کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ظاہر ہے جو بھی گورنمنٹ ہو وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے کہ عوام خوش ہوں لیکن انٹرنیشنلی ایک ایسی مہنگائی آگئے یہ پیٹرول کی صورت میں جس کی وجہ سے یہاں بھی ان کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑا جو جب آپ کی پیٹرول مہنگی ہو جاتی ہے ڈائریکلی تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے تو اس ٹائم بھی جہاں ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جتنے ہمارے کونٹیکٹس ہیں وہ صبح شام لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس جو یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو اس کے واپس وہ کیا جائے تاکہ غریب عوام سکھ کا سانس لیتا ہے دو دن پہلے آپ سب دوستے وزیراعالہ صاحب نے بھی وہاں پریس کانفرنس کی بلوستان حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہیں وسائل اتنے ہوتے وہ ہمارے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس پہ بھی ہم لوگوں نے کھٹ مارا ہے اگر ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے ہم سب سے پہلا اپنے تمام ترقیاتی پروجیکٹس روکتے ترقیاتی فرن روکتے سب کچھ ہم لوگوں کے لیے سبسیڈی کی صورت میں دے دیتے لیکن بلوستان حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں اس کے لیے وفاق کو آگیا نہ ہوگا دیکھیں میں نے کہا یہ تمام چیزیں اس وقت کنٹرل ہو جائیں گی جب فیڈل گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی تو مسلسل وزیر اللہ صاحب فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں کہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنے علکوں میں جاتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اس مہنگائی سے تھنگ آ چکے ہیں تو ہماری بھی سب سے بڑی خواہشی ہے اور فیڈل گورنمنٹ کے بھی اپنی یہی وہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ صبح شام لگے ہوئے ہیں باہر سے جو بھی سامان آتا ہے اس سب کے سلسلے میں ہم دو تین سال جب عمران خان صاحب کی حکومت بھی تھی ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس سے لوگوں کے روزگار کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور اس سے جو ہے عام عوام کو بھی ریلیف ملے گا بارڈر کے عوام کو بارڈر کی جو تجارت اور یہ کاروبار اس کو لیگل قرار دیں تو اس وقت بھی ہم نے حکومت پر پریشر ڈالا تھا اور قائل کرنے کی کوشش کی تھی اور اس حکومت کو بھی ہم اس چیز پر انشاءاللہ قائل کریں گے کہ جو وہاں سے تھیل آ جاتا ہے اس سے ہمارے لوگوں کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے لوگوں کو ریلیف کا بھی مسئلہ ہے دونوں مسئلوں پر کافی اثر پڑے گا تو انشاءاللہ اس پر ہم لگے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری بات سنے گی اور مانے گی دیکھیں اس حوالے سے جب سے میں اس حکومت میں نئی تابعی پہلے بھی میں زمین داریکشن کمیٹی کا ممبر رہا ہوں وابڈا کی زیادتیاں بہت زیادہ ہیں وابڈا نے عوام کا جینہ جو ہے مجال کیا ہوا ہے تو عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم نے وابڈا کی وزیراعاللہ بلوشتان نے جو ہے چیف سیکرٹری کی ذریعے وابڈا کو پیغام بیجا ہے کہ وزیراعظم نے جو علانات کی ہے آپ فوراں ان پر عمل درامت کریں اور مزید ان کو آج کل تک دیکھا جائے گا اگر کوئی انہوں نے خدم نہیں اٹھایا اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیا تو ان کو طلب کیا جائے گا ان سے جواب طلب کیا جائے گا اور ان کو وزیراعظم کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند کیا جائے گا دیکھیں میں نے فیصلہ کیا ہے یہ پارٹی اس سوٹیم بھی ایک کرائیسز آ گیا تھا جس کے بعد ہم نے پارٹی کو متحد کیا پارٹی نے جب متحد کیا تو پارٹی کو متحد کرنے کے بعد ہم نے وزیراعظم کے لئے میرے پل قدوس صاحب کو نامزد کیا تو پارٹی کے اندر میرے خال میں میں اس چیز کا خائل نہیں ہوں کہ ہر دن انتشار ہوں ہم نے ایک حکومت بنائی ہے سارے ایم پی ایس کی مشاورت سے بنی ہے بلوستان عوامی پارٹی کے سارے لوگوں نے ان وزیراعظم صاحب کو ووٹ دیا ہے تو جب ہم نے ووٹ دیا ہے ہمارے پارٹی کے ڈسپلن ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہماری حکومت ہے ہمارے پارٹی کے وزیراعظم ہیں ہم آخر تک وزیراعظم صاحب کے ساتھ کڑے رہیں گے ہماری دوستی جو ہے پرسنل دوستیاں ہوتی ہیں لیکن جو ہماری سیاسی وابستگی اور سیاسی دوستیاں ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں جدہ ہم عوام کے لئے کام کر سکیں ہم وہی کام کریں گے دیکھیں افغانستان ہمارا ایک امسائی ملک ہے افغانستان کے حالات وہاں بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے تو مصیبت کے ٹائم میں ہم نے جو ہے جو ان کی مصیبت زدہ عوام ہے ان کا ساتھ دیا اور ان کو آبادکاری ہوئی لیکن ہماری پولیسی ہے کہ باعزت طور پر باعزت طور پر افغان ماجرین کی ہم نے بہت عام خدمت کی بہت ان کا تیس سالوں سے ہم جو ہے ان کا ساتھ دے رہے جلد از جلد افغانستان کی حکومت مستحقیم ہو جائے وہاں حکومت مستحقیم ہو جائے ان کا نظام چلنا شروع ہو جائے تاکہ ہم افغان ماجرین کو واپس پیج دیں